بہرحال یہ جو دو آیتیں آخر کی اس رکوع کی ان میں توازو اور تکبر کا ازالہ توازو جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے اس کا عمل ہی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے اپنی کوتہ ہی ہو کون شخص ان کا کامل ہے کامل کوئی نہیں کسی نہ کسی پہلوں سے کوئی خامی کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے اس پر نگاہ جمائے رکھے تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا دوازو پیدا ہوگا انسان کے اندر حلم پیدا ہوگا اور تکبر کا ازالہ اس سے ہوتا ہے انسان اس کائنات کی وسطوں کا اس کے پہنائیوں کا ذرا تصور کرے اس پوری کائنات پر میری حیثیت کیا ہے ایک نکتے کے برابر بھی نہیں نکتہ بھی بڑی شئے ہیں کیا حیثیت ہے ہمارے اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیل سنائی اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَةِ کتنا ہی زمین پر پاو پٹک پٹک کر چلو تم ہماری زمین کو پھار نہیں سکتے اور کتنا ہی گردلوں کو اکڑالو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چڑھالو تم ہمارے پہاڑوں کے مرابر نہیں ہو سکتے یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں اس کائنات کے لئے میری حیثیت کیا ہے ہاں اللہ تعالیٰ کی نظر ایک کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درمزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈڑتے رہنا چاہیے اپنی کوتائیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں عجز اور انکساری جو ہے جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی بھی سالیں ملتی ہیں حضور اپنے اس مقام رفیق کے باوجود سید المرسلین حبیب رب العالمین اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کے آخر میں میں نے وہ دعا دیئے دلدرج کی ہے اللہم انی عبدوکا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں وابنو عبدے کا میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا وابنو عبدے کا میری ماں بھی تیری ایک اتنا کریستی فی قبضہ دے کا میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں ناسیتی بیدے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جی ذہا چاہے لے جائے ماظن فیہ حکمک اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری ہو ساری ہے عدل فیہ قضاؤک اور میرے بارے میں جو فیضت تو کرے وہ عدل پر مملی ہو یہ انداز محمد الرسول اللہ کا اپنے بروردگار سے تخاتم کا تھا محمد الرسول اللہ کا